مکس نیوز اس سلسلہ میں باروقت اقتامات کیے ہیں اور قیدیوں کی رہائی بھی عمل میں آئی ہے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی جیلوں کی کیا صورتحال ہے قومی اسمبلی کی کامیہ کمیٹی برائے داخرہ کے ارکان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جیلیں کرونا وائرس پھیلانے کا بڑا مقام بن سکتی ہیں پاکستان کی تمام جیلیں اپنی گنجائش سے زیادہ قیدیوں سے بھری ہوئی ہیں موجودہ صورتحال میں جب جیلوں سے باہر لوگوں کو فاصلہ رکھ کر ملنے کی ضرورت پیش آگئی ہے تو جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدیوں کو رکھنا بھی اس کو دعوت دینا ہے جنوری دوہزار بیس کی ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن کی رپورٹ کے مطابق جیلوں میں چار ہزار قیدی پہلے ہی متدد بیماریوں میں مبتلاہ ہیں جن میں ہیپاٹیٹس، ایچ آئی وی اور ٹی بی جیسے امراض شامل ہیں جیلوں میں قیدیوں کو طبی سہولتیں حاصل نہیں اور طبی علات اور ایمبولینس کی بھی کمی ہے یہ اطلاعات بھی ہیں کہ دس ویسد جیلوں میں ایمبولینس کی سہولت سیرے سے موجود ہی نہیں جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدیوں کے ہونے پر خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ کرونا وائرس کا شکار ہو سکتے ہیں پاکستان میں اس وقت 98 جیلے ہیں جن میں بیالیس پنجاب، چوبیس سندھ، اکیس خیبر پختونخواہ اور گیارہ بلوچستان میں ہیں ان جیلوں میں چھپن ہزار چار سو پچانویں قیدیوں کو رکھنے کی گنجائش موجود ہے لیکن ان جیلوں میں موجود قیدیوں کی تعداد اسی ہزار ایک سو پنٹالیس ہے جو گنجائش سے بتیس ہزار چھے سو زائد ہے صوبہ پنجاب کی بیالیس جیلوں میں باتیس ہزار چار سو ستتر قیدیوں کی گنجائش کے برقس پنتالیس ہزار چار سو تیس قیدی رکھے گئے ہیں صوبہ سندھ کی چوبیس جیلوں میں داس ہزار اٹیس کے بجائے سولہ ہزار سات سو انتالیس قیدی رکھے گئے ہیں خیبر پختونخواہ کی اکیس جیلوں میں قیدیوں کی گنجائش تو آٹھ ہزار تین سو پچانویں ہے تہم ان میں تقریباً دگنا یعنی پندرہ ہزار نو سو انہتر قیدی موجود ہیں بلوچستان پاکستان کا واحد صوبہ ہے جہاں گیارہ جیلوں میں دو ہزار پانچ سو پچاسی قیدیوں کی گنجائش ہے تہم جیلوں میں صرف دو ہزار چودہ قیدی ہیں وفاقی محتسب کی جیل اصلاحات کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق اس وقت ملک کی تمام جیلوں میں کل ستتر ہزار ستاسٹھ مرد ایک ہزار انچاس عورتیں جبکہ ایک ہزار ایک سو پینٹیس بچے قید ہیں پنجاب میں سب سے زیادہ چوالیس ہزار اٹھتر سندھ میں سولہ ہزار چار سو دو کے پی کے میں پندرہ ہزار چار سو پچاس جبکہ بلوچستان میں ایک ہزار ایک سو سنتیس مرد قیدی موجود ہیں اس طرح پنجاب کی جیلوں میں سات سو تین سندھ میں ایک سو نوے کے پی کے میں ایک سو سنتیس بلوچستان میں انیس خواتین قیدی ہیں پنجاب کی جیلوں میں قید بچوں کی تعداد پانچ سو باسٹھ ہے جبکہ سندھ میں ایک سو سنتالیس خیبر پکتونخواہ میں تین سو بیاسی بلوچستان میں قید بچوں کی تعداد چوالیس ہے جیلوں کا بنیادی مقصد تو ان افراد کو قید رکھنا ہوتا ہے جن پر جرائم ثابت ہو چکے ہوں تاہم پاکستان کے ذابطہ فوجداری میں ملزمان کو بھی حوالاتی کے طور پر جیل میں رکھا جاتا ہے اداد و شمار کے مطابق اس وقت مل برکی جیلوں میں سزائی آفتہ قیدیوں کی تعداد چوبیس ہزار دو سو اسی ہے جن میں سولہ ہزار چھ سو اسی پنجاب کی جیلوں میں قید ہیں سندھ میں چار ہزار ایک سو ستتر خیبر پختونخواہ میں دو ہزار سات سو بلوچستان کی جیلوں میں سات سو تیس سزائی آفتہ قیدی موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورڈ میں جمع کرائی گئی حکومتی رپورٹ میں جیلوں میں طبی سہولیات کی کمی کی نشاندہی بھی کی گئی ہے رپورٹ کے مطابق دو سو پینتالیس جیل قیدیوں کی طبی بنیادوں پر زمانت کی درخواستیں محکمہ داخلہ میں زیرے التواہ ہیں سندھ کی دو سو بتیس پنجاب کی پنجاب کے قیدیوں کی بارہ زمانت کی درخواستیں زیرے التواہ ہیں طبی سہولیات نہ ملنے پر کچھ قیدی جسمانی طور پر معظور ہو جاتے ہیں جیل ہسپتالوں میں الٹرا ساؤنگ آکسیجن سلنڈر ای سی جی مشینیں لیبارٹری کی کمی پنجاب کی دس فیصد جیلوں میں ایمبولینس کی سہولت مجسر ہی نہیں رپورٹ کے مطابق بلوچستان کی جیلوں کے لیے صرف چار ایمبولینسیں موجود ہیں ملک بھر کی جیلوں میں صرف خیبر پختونخواہ میں دو دانتوں کے ڈاکٹر موجود ہیں ملک کی چھانویں جیلوں میں قید تہتر ہزار سے زائد قیدیوں کے لیے ایک سو ترانویں میڈیکل افیسر جیلوں میں ایک سو سات میڈیکل افیسر کی اسامیاں خالی ہیں ایسی صورتحال میں خدا نخواستہ جیلوں میں کرونا وائرس پھیل گیا تو کیا ہوگا اس کے بارے میں صرف سوچا ہی جا سکتا ہے ایرانی حکومت نے جیلوں میں قید پچاسی ہزار افراد کو مشروط رہائی دے دی ہے جیسے ہی بابا پر کابو پایا جائے گا تو انہیں دوبارہ حراست میں لے لیا جا سکتا ہے ایرانی عدلیہ کے ترجمان کے مطابق رہائی پانے والے قیدیوں میں پچاس فیصد وہ لوگ ہیں جو سیکیورٹیہ داروں سے تعلق رکھتے تھے اور انہیں مختلف الزامات کی وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا حکومتی ترجمان نے رہائی پانے والے قیدیوں کی تعداد جاری کی اور بتایا کہ ان لوگوں کو بھی رہا کر دیا جو سیاسی قیدی تھے ترجمان کے مطابق جیلوں میں وبا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے احتیاطی اقتامات ضروری تھے پاکستان میں قیدیوں کو وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا اقتامات اٹھائے گئے ہیں یہ جاننے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اللہ پنجاب کے مشیر جناب ندیم قریشی صاحب ندیم قریشی صاحب حالات تقاضہ کر رہے ہیں دیگر اداروں کی طرح قیدیوں اور جیل حکام کے حفاظت کے لیے بھی موثر اقتامات کیے جائیں کیا حکمت عملی اپنائی ہے حکومت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مکس نیوز کا بالخصوص شکر گزار ہوں کہ آپ اس اہم موضوع کو اپنے پروگرام کا آپ نے مرکزی نقطہ بنایا لیکن پوری دنیا میں اور پھر بالخصوص پاکستان میں کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال اب ہر شخص اسے واقف ہے وزیراعظم عمران خان صاحب ان کی پوری ٹیم اور پنجاب میں سردار عثمان بزدار صاحب اور ان کی پوری ٹیم پچھلے ڈیڑھ ماہ سے جس طرح سے متحرک ہوئے جس طرح سے ملک بھر میں کرونا ایمرجنسی نافذ کی گئی پنجاب کے تمام شعبہ زندگی میں کرونا ایمرجنسی نافذ کی گئی ون فرٹی فور کا نفاذ کیا گیا میں سمجھتا ہوں ان تمام اقدامات کا بنیادی مقصد پاکستان کی عوام کو اس موزی مرج سے بچانا ہے ابھی چونکہ دنیا بھر میں کہیں بھی اس کی ویکسین ایجاد نہیں ہو سکی اس کا ابھی تک جو حل دریافت کیا گیا وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی بھی طرح اس کے پھیلاؤں کو روکا جائے پنجاب کے تمام دیگر شعبہ جات کی طرح پنجاب کی جیلوں میں تائنات افسران لوئر سٹاف اور پھر وہاں مقید تمام قیدی ان سب کو بھی کرونا وائرس کے پھیلاؤں سے بچانے کے لیے تمام تر حفاظتی تدابیر مکمل ہیں پنجاب کی جیلوں میں تمام انٹریز پر انفراریڈ دیجیٹل تھرما میٹر جو ٹیمپریچر گن بھی کہلاتی ہے اس کے چار چار کاؤنٹر قائم کیے گئے ہیں جیل کے ہاسپیٹلز میں تمام تر ضروری عدویات پہنچا دی گئی ہیں اور ماضی کی نسبت زیادہ ٹرینڈ سٹاف کو تائنات کیا گیا ہے پنجاب کی جیلوں میں موجود تمام افسران کے لیے لوئر سٹاف کے لیے وہاں کے جو مقید اسیران ہیں ان کے لیے نہ صرف جیلوں میں آئیسولیشن وارڈ بنائے گئے ہیں بلکہ وہاں خدا نہ خاصتہ کسی بھی مریض کے پوزیٹیو آنے کی صورت میں خوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو وہاں سے پروپر جگہ پر منتقل کیا جائے جیلوں میں موجود آئیسولیشن وارڈ کرنٹینیا سینٹرز ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر کسی بھی شخص میں سسپیکٹڈ پیشنٹ کی صورت میں کسی بھی شخص میں اگر ہمیں کوئی اس طرح کی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو اس کو فوری طور پر وہاں منتقل کیا جائے اور آج کی لیٹسٹ سپورٹ کے مطابق ابھی تک پنجاب کی کسی بھی جیل میں الحمدللہ نہ ہی کسی گورنمنٹ آفیسر کو ابھی تک کرونا وائرس کا کوئی ریزلٹ پوزیٹیو آیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مکس نیوز نے بھی پاکستان کے دیگر ٹاپ چینلز کی طرح اس بات کا ثبوت دیا کہ آپ نے اس اہم موضوع پر لوگوں کو اویر کر رہے ہیں آپ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جنہیں سو فیسد اس بات کا اندازہ ہے کہ انسانی زندگی کس قدر قیمتی ہے تمام ترحفاظ دی اقتعام آقت مکمل ہیں ملازمین کے لیے فیس پہ ماسک ہاتھوں پہ گلوز سینٹرائزر کا استعمال کمپلسری ہے اس کے ساتھ ساتھ تمام قیدیوں کی صورتحال بھی ٹائم ٹو ٹائم مانیٹر کی جا رہی ہے کسی بھی شخص میں علامات کے ظاہر ہونے پر اس کو فوراں ہسپٹل منتقل کیا جاتا ہے میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں اور پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں میں مقصد نیوز دیکھنے والے سب سامین سے اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ اللہ کی حضور بھی التجاہ کریں اور حفاظتی تدابیر پر عمل کریں جی بہت شکریہ ندیم قریشی صاحب اسلام آباد ہائی کورڈ نے وائرس کے پھیلاؤ سے بچاؤ کے پیشے نظر تین سو قیدیوں کو رہا کر دیا ہے عدالت نے دس سال سے کم سزا پانے والے ایک ہزار تین سو باسٹھ قیدیوں کی عدالا جیل سے زمانت پر رہائی کا حکم دیا تھا جن میں سے دو سو تیس کو پہلے مرحلے میں جبکہ ستر قیدیوں کو دوسرے مرحلے میں رہا کر دیا گیا ہے کاؤنٹر ٹیررزم آتھارٹی میکنا کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کی جیلوں میں موجود قیدیوں کی تعداد گنجائش سے ستاون فیصد زائد ہے اور اس وقت ان کا دو تہائی حساب مقدمات کا سامنا کر رہا ہے یا پھر مقدمہ شروع ہونے کا انتظار کر رہا ہے جبکہ عالمی سطح پر یہ تعداد ستائیس فیصد ہے اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدیوں کی موجودگی ان کے لیے ناپسندیدہ حالات زندگی کی صورت میں سامنے آ رہی ہے جس کے باعث قیدی اور جیل کے عملے میں مختلف امراض اور دیگر مسائل پھیل رہے ہیں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے ایسے حالات میں ایران کی طرز پر قیدیوں کو رہائی دینا ضروری ہو گیا ہے فیصلے میں تخییر سے بڑے نقصان کا اندیشہ ہے آپ کو ہمارا آج کا پروگرام کیسا لگا اس کے بارے میں رائے ضرور دیجئے گا خدا